بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں بیسن کی روٹی بیسن کی روٹی چونکہ ایک گلوٹن فری ہوتی ہے تو یہ شوگر پیشنٹس کے لیے اور ڈائٹنگ کرنے والے حضرات کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے بیسن کی یہ مزیدار سی روٹی بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی زیادہ یہ ڈیلیشیس بھی بنتی ہے بیسن کی روٹی بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بہت سمپل ہیں جو گھر میں آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب بیسن لیا ہے اور اس میں ادھا کپ میں نے گھر میں استعمال ہونے والا عام آٹا لے لیا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں ان دونوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک پیاز لیا ہے اور اس کو بہت اچھا فائنلی چوب کر لیا ہے اور اس کا پانی اس میں سے نکال دیا ہے سبز دنیا آپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی آپ اس پر منشاہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سے چار چمچ سبز دنیا کے باریک چوب کر کے ایڈ کر دی ہیں اب میں نے دو ہری مرچی لے لی ہیں انہیں بھی میں نے فائنلی چوب کیا ہے اور یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں تقریباً آدھا چمچ کے قریب میں نے نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اپارڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں کرشت ریڈ چلیز ہیں آپ اس میں ریڈ چلی کا پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ زیرہ ایک چمچ کے قریب سفید زیرہ میں نے ایڈ کر دی ہے یہاں پہ سوکھا دھنیا کرشت تقریباً آدھا چمچ میں نے ایڈ کی ہے اجوائن آدھا چمچ کے قریب ایڈ کر دیں اجوائن سے اس روٹی کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے حلدی تقریباً ون فورٹ ٹی سپون اس میں ایڈ کی ہے میں نے اور روٹی کو ذرا سوفٹ بنانے کے لیے اس میں دو سے تین چمچ آپ کوکنگ آئل کے ایڈ کر دیں اس سے ہماری یہ روٹی بہت زیادہ اندر سے بھی سوفٹ ہوگی اب تمام انگریڈینٹس اس کے اندر ڈالنے کے بعد چمچ سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں یا آپ ہاتھ سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں اور ایک اچھی سی ڈو تیار کر لیں نہ بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ڈو ہو اب اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ لیں اس طرح سے روٹی بہت زیادہ سوفٹ اور مزیدار بنے گی یہ بہت خستہ پراتھے اس کے بنیں گے اب آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور پراتھوں کی فارم میں ان کو پکا لیں یہاں پہ میں میدے میں ہی یا پھر آٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ اس کو ڈسٹ کر لیں نیچے بھی تھوڑا سا آپ اس کا آٹا ڈسٹ کر لیں تاکہ یہ سرفس کے ساتھ چپک نہ جائے اور ہلکے ہاتھ کے ساتھ اسے رول کرتے ہوئے بیل لیں یہاں پہ آپ بہت زیادہ پریس نہ کریں یہ دیکھیں چھوٹے سائز کا یہ پراتھا بنے گا اب آپ انہیں طوے پہ اچھی طرح سے سیکھ لیں اور کم آئل لگاتے ہوئے انہیں فرائے کر لیں یہ روٹی شگر پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے عام آٹا جو ہوتا ہے اس میں چونکہ شگر موجود ہوتی ہے تو بیسن کی روٹی کو شگر پیشنٹس کے لیے بہت مفید قرار دیا گیا ہے اور ہیلتھ کے پوائنٹ اپ ڈیو سے بھی بیسن کی روٹی کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے یہ دیکھیں بہت خستہ یہ پراتھے بنے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزیدار ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی